اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم اسلام کے ایک اہم ترین اور تاریخ واقعے پر غور کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے کافلے کو جمع کیا اور عمر کا ارادہ کر کے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے جب حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے 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 ایک مقام آتا ہے مکہ پاک سے پہلے ہدہبیہ کا ہدہبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے وہاں پر آپ کو روک لیا اور یہ بہانہ پیش کیا یہ عذر پیش کیا کہ آپ عمرے کے بہانے سے نہیں آرہے عمرے کے ارادے سے نہیں آرہے بلکہ آپ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لہٰذا ہم آپ کو اپنے شہر مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تو حضور کو جب وہاں پر روک لیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یا اپنا سفیر بنا کر کفار کے جو سردار تھے ان کے طرف رہمانہ کیا اور اپنا خاص پیغام دے کر ان کو بھیجا کے جا کر ان کو سمجھا لیں تو حضرت عثمان جب کفار مکہ کے پاس پہنچے کیونکہ حضرت عثمان اور ان کے جو والدین تھے ان کا جو قبیلہ تھا ان کے کفار کے ساتھ بہت اچھے طلقات تھے لہذا اس وجہ سے بھی حضرت عثمان کو پیرارٹی دی گئی اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بہت قریب تھے اس وجہ سے بھی پیرارٹی دی گئی جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنا حضرت عثمان نے اپنا موقف بیان کیا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتے ہیں ہم صحیح کریں گے خانہ کعبہ کا تواف کریں گے حجر اسود کے نظارے کریں گے اس کے بوسے دیں گے اور واپس پھر ہم اپنے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو جائیں گے ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ کیونکہ آپ ہمارے بہت قریب ہیں تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا تواف کر لیں آپ صحیح بھی کر لیں آپ حجر اسود کے بوسے بھی لے لیں سارے معاملات آپ عمرے کے کر لیں لیکن ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت نہیں دے سکتے تو حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ کر لوں گا میں اپنے آقا کے بغیر صحیح کر لوں گا اپنے آقا کے بغیر میں حجر اسود کے بھی جوہینہ نظارے کر لوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو سارا کیا یہ ساری چیزیں صحیح تواف اور خانہ کعبہ کا جوہینہ عمرہ کرنا یہ سارا کا سارا بھانہ ہے تو ہمارا اصل مقصد تو حضور کی مئیت ہے ہمارا اصل مقصد حضور کا ساتھ دینا ہے جیسے حضور فرمائیں گے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا کر لوں اسی طرف جوہینہ علامہ صاحب نے ایک بہت ہی والہانہ انداز میں شاید انہی واقعات کو ان کے ذہن میں تھے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ آزان تو عزل سے تیر عشق کا ترانہ بنی آزان تو عزل سے تیر عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کے نظارے کا بہانہ بنی تو یہ جو عمرہ ہے یہ جو حج ہے یہ جو نمازیں ہیں یہ تو سرجسٹ بہانہ ہیں اصل مقصد تو حضور کا دیدار ہے اصل مقصد تو حضور کا جوہینہ محبت ہے تو یہ جب ہو چکا تو ایک افواہ پھیلی وہاں سے اور وہ افواہ حدیبیہ کے مقام تک بھی پہنچ گئی اور حضور نبی کرمی علیہ السلام کو کسی نے خبر دیا آ کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گئے تو حضور نبی کرمی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ خبر مل رہی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گئے تو سارے صحابہ جو تھے وہ غم اور غصے کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے اتنے اہم ترین ساتھی کو شہید کر دیا گئے وہ جذبہ جہاد کے اندر سرشار ہو گئے اور ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم تو عثمان کے خون کا ہرگز ہرگز بتلا لیں گے جب نبی کرمی علیہ السلام نے ان کے جذبے کو دیکھا تو ان کے جذبے کو جو صحیح لیڈر ہوتا ہے وہ صحیح سمت دیتا ہے تو انہوں نے اس کو صحیح رنگ دینے کی حضور نبی کرمی علیہ السلام نے کوشش کی حضور نبی کرمی علیہ السلام نے ان سب کو بلایا باری باری اور ایک درخت کی نیچے حضور خود تشیف لائے اور اپنے دست مبارک پر اپنے ہاتھ مبارک پر سب سے بیعت لی میرے ہاتھ کی اوپر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرو کہ آپ عثمان کے خون کا بھی بدلہ لیں گے اور آپ پورے جذبے کے ساتھ جہاد کریں گے اور اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو سب نے حضور نبی کرمی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور یہ اہد بھی کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بھی بدلہ لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جہاد میں ثابت قدم رہیں گے ہم ہرگز ہرگز پیچھے نہیں اٹیں گے تو اس جذبہ ایمانی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جن مومنین نے درہت کی نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور ایک مقام پر تو اللہ نے انام کی حدی کر دی انہوں نے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا ہاتھ تھا تو انام دیکھو کتنا بڑا جذبہ بھی بہت بڑا لیکن انام کی تو حد ہی نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول بہت غنی ہے اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ تاریخ میں یہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں جب بھی لوگ اس کو پڑھیں گے واقعے کو تو اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے کہ حضور کے ساتھ عشق کا کیا اللہ بدلہ دیتا ہے کہ وہ اے نبی مکرم صحابہ کرام کو بھی کہا کہ وہ آپ نے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کیا مقام ہے ہمارے نبی علیہ وسلم کہا کہ اللہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تشویح دے رہے ہیں تو یہ حضور کا مقام ہے اور یہ ان لوگوں کا بھی مقام ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کی تو آج بھی اگر حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے حضور کے ساتھ وفاğı کی جائے تو انامات کی تو کمی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ انعام سے ہماری نسلوں کو بھی سمار سکتا ہے لیکن جذبہ حضور کے ساتھ محبت کا سچا ہو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آنے والا ہو حضور کے ساتھ اپنے دل کی تار کو جوڑنے والا ہو تو آج اس بات کی اشت ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہیں مجھے ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ